امامِ عالی مقام کے جب سرِ انور کو واپس لایا جا رہا تھا تو رشدے میں ایک راہب کی نظر چہرہِ اقدس پر پڑی اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ حسی مکڑے والا کون ہے تو جب اسے بتایا جاتا ہے وہ چیخ پڑتا ہے وہ کہتا ہے اگر دس ہزار درم دوں تو ایک رات کے لیے مجھے سرِ انور دے دوگے ان لالچی یزیدیوں نے کہا ہاں تو وہ راہب آپ کے چہرہِ اقدس اور سرِ انور کو لے کر گھر آیا اسے نہلایا خوشبو لگائی اور ساری رات اپنی جھولی میں رکھ کر بیٹھا رہا اور روتا رہا صبح ہوئی اور صبح اس کے ایمان کا سورج بھی تلو ہو گیا یعنی سرِ انور وہاں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہاں امامِ عالی مقام اپنی شہادت کے بعد کسی کو کلمہ پڑھا رہا ہے یہ عظمتیں کس کو ملی ہوں گی لوگ جیتے جاگتے مسلمان کرتے ہیں یہاں امامِ عالی مقام کا سرِ انور مسلمان کرتا ہے